موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ مدرسلت اسلام یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب الدین سیرائی میمن اسلام علیکم سر سر پروگرام میں آپ کو خشام دید کہیں گے سر جب بھی سندھ مدرسلت اسلام یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے ایک لنک ہے ایک ہسٹری ہے منفرد تاریخ رہی ہے قائد آزم کی ہم بات کہنے بانی ہے پاکستان تو آپ اس ادارے کی جو بھی خدمات ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں تینکیو فار گیو میگے چانس ٹو بھی آپ کے ساتھ یہاں آئے ہمارے ایک بڑی مشہور ہستی بھی رہے ہیں اور اس فارچونٹلی اس یونیورسٹی کے علیمینہ پر رہے ہیں ہمارے سید غلام استواشا تو ان کا مجھے بڑا کوٹ کرنا پسند آتا ہے اس ادارے کی حوالے سے انہوں نے کہیں پر لکھا ہے کہ اس وقت یہ سکول تھا سندھ مدرسلام is the ڈاٹر آف سندھ and mother of پاکستان تو آپ اس بڑے چھوٹے سے جملے میں بڑی اس ادارے کی جو ہے وہ complete definition دی گئی ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو جب سندھ میں جس کی بنیاد پڑی like 135-136 years ago اور اس کے بعد اس ادارے نے کیا نہیں دیا یعنی سب سے پہلے تو ہمارے قید اعظم محمد علی جناح ہمارے founder of the nation لیکن ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک طویل فرس لسٹ ہے آپ کسی بھی سیکٹر میں لے لیں چاہے وہ اسپورٹس ہو چاہے وہ politics ہو چاہے وہ history ہو چاہے وہ education ہو بہت سارے نام ہیں اگر لیں گے تو ہم ایک بڑی فرست ہے بڑی سر فرست ہے مگر خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا ہمارے علامہ دعوت پوٹرہ صاحب علامہ آئے قاضی صاحب اسپورٹس میں دیکھتے ہیں تو ہم ہنیف محمد صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے سر شانواز بھٹو ایوب خوڑو صاحب سر غلام حسین ہدایت اللہ you name it تو میں خیال میں یہ ادارہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں پتا نہیں کہ شاید پاکستان ہوتا نہ ہوتا اگر ہم قیدی آزم آمند علی جنہا کی پورا ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے اور ان کی خاص طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی the longest period he has remained in any institute that is سندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی خدمات رہی ہیں اور یہ ادارہ اب بھی ایک بڑی important حیثیت رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پورا امین ہوں کہ being a university کیونکہ اب یہ یونیورسٹی ہمیں بنے ہوئے آٹھ سال ہوئے ہیں دوہزار بارہ سے یہ یونیورسٹی بنی ہے تو مجھے ایک بڑی اچھی امین بھی ہے اور افکورس امینوں کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا ازم بھی ہونا چاہیے آپ کی ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں جو اب یہ آٹھ سال گزرے ہیں اس میں ہم نے بہتر کیا ہے لیکن آئی ٹھنک ابھی ہمیں آگے اور جانا ہے کچھ ٹائم آیا ہے اگر ادارے کی ہسٹری پڑھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ٹائم میں یہ درہ کافی پیچھے بھی چلا گیا لیکن آئی بلیب کہ ہمیں آئی بھی ہونا چاہیے اور ہمیں آئی بھی ہونا چاہیے ہمیں آئی بھی ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف اس یونیورسٹی کے طرف گامزن ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا جو تاریخی حیثیت ہے جو اسکول اس کو بھی ہم اونرشپ دے رہے ہیں اور اسکول بھی ایک یونیورسٹی اسی لیول پر اور بہتر انداز میں چلا رہا ہے بلکل سر آپ کا تعلق اگر ہم بات کریں ایک عدبی گھر آنے سے رہا ہے آپ کے والے صاحب کے بارے میں بات کریں ایک محقق مورخ عدیب تھے ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی سے بھی نوازا گیا تو سر ان کی شخصیت کی کچھ پہلوں پر اگر آپ پروشنی ڈالیں ہماری نوجوان نسل کے لئے ان کی شخصیت کا تو دیکھیں بڑے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم ہماری سرنم ممن ہے مگر لوگ ہمیں سارے فیملی کو سہرائی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید سہرائی ہمارا سرنے میں تو ایم بری پراؤڈ ٹو بھی اس سن اینڈ تاج ممن سہرائی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بڑے ایک ہارڈ ورکر اور بڑے ایک کمیٹیڈ پرسن اور انہوں نے ورسٹائل پرسن تھے انہوں نے صافت بھی کی انہوں نے ایجوکیشن کی طرف سے تو ان کا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آرکیالوجسٹ تھے اسٹورین تھے فاؤنڈر آف مینی انسٹیٹوٹس لائک ہمارا ابھی بھی جو دادو شہر کا ایک بڑے میں بڑا اسکول دادو ڈسٹرک کا انفیکٹ جسے ہم طالب الملاہہ اسکول دادو کہتے ہیں اور انفیکٹ میں نے اپنا میٹرپولیشن بھی وہاں سے کیا نائنٹین سیونٹی نائن میں تو ان کے فاؤنڈر ہے اس کے بعد علامہ اے کازی لائبرری جو ابھی تک بڑی ایک اچھی لائبرری ہے ابھی علامہ اے کازی کا ہم نے ذکر بھی کیا تو ان کے نام سے وہ لائبرری وہاں پر ہے انہوں نے بنیاد ڈالی سندھ ہسٹاریکل سوسائٹی اس کے وہ بانی رہے اس کے بعد پھر وہ ڈسٹرکٹ وائز میں وہ ہسٹاریکل سوسائٹیز بنی سمیل علی آپ کا جو ہمارا سندھ پرونشل میوزیم ہے ہیدر آباد کا ان کی بنیاد انہوں نے ڈالی تو بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ بڑے اچھے آثر بھی تھے پھر وہ ایک کلچر کا حساب ہی رہے تو خاص طور پر جو ہمارے کلندر لال شہباز کا عرص ہوتا ہے تو اس کے جو عدبی کانفرنسز کے انظامات تھے وہ مسلسل انہوں نے میرے خیال میں کوئی بیس بائیس سال ان کے ساتھ وابستہ رہے آخر تک تو بڑے ان کے پہلو رہے خاص طور پر پھر میں ان کا بیٹے بیٹا تو ہوئی لیکن میں ان کا شاگرد بھی تھا جس طریقے سے وہ انگلیش پڑھاتے تھے خاص طور پر مجھے دو ان کے بڑے وہ جب انگلیش میں وہ پویٹری پڑھاتے تھے ڈیف اوڈلز ڈا نیم ٹری تو لگتا تھا کہ ایوری ٹھنگ اس سراؤنڈنگ تو آئے بس ہم اگر آئے بس ہمیں سر ہم نے بات کی بھی تاج محمد سہرائی صاحب کی ایک تاریخ ساس شخصیت ہیں ان کی ہی زیرے اثر آپ کی پرورش رہی ہے اور آپ کی اپنی بھی بات کریں سر تو تعلیم کی شعبے میں اور بے پناہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں تو آپ کی تعلیم و تربیت میں ان کی شخصیت کا کیا کردار رہا؟ ان کا بڑا کردار ہے میں کہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ خاک صاحب ہی رہے وہ میں شاید مس کر گیا تو خاک صاحب کی ایسیت میں اور اس زمانے میں جب وہ کیونکہ میں اپنے سبلنگز میں ہم سات بھائی بہن ہیں ان سب میں چھوٹے میں چھوٹا ہوں تو میرے جو بڑے بھائی رہے ہم میری سسٹرز ہیں ان کو تھوڑی سی شکایت رہی کہ ان کو انہوں نے اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا انہوں نے مجھے دیا میں ایکیسی مسکل میں تو مجھے اس کی وجہ سے بڑا ایکسپوئر ملا انفیکٹ پھر ان کی رہنمائی بڑی اچھی رہی میرے ساتھ پھر میں ان کا شاگرد رہا تو ان سے میں نے ڈسپلن سکھا اور خاص طور پر وہ مجھے تاریخی مقامات پر لے جاتے تھے تو جو ہمارے ہاں فارمیر ساتھ تھے یورپینز، امریکنز، بیٹش یا جیپنیز تو ان کے ساتھ میری بچپن سے مجھے یعنی ایک مقاملہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا تو یہ چیزیں آپ کی ہمارے کی پرسنلٹی میں figuredción ہوتا ہے ان کا ایک contribution ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ان کا ایک بڑا contribution ہت میرے کیریر میں کہلیں آپ کہ انہوں نے اچانک ایک فیصلہ کیا جبا ہے آہ آہ.... آہ... آ پاہ.. آہ... آہ.... آہ... آہ sweariquer آہ... بعدًا ascens aguھ 뛰..! فر.. آہ.. آہ.... کیونکہ everything was there in dadu کالیج تھا بڑا اچھا کالیج تھا اور میرے جو بھی دوست تھے وہ سب وہاں یعنی وہاں سے پڑے اور وہ اسی کالیج میں گئے تو it was very bit rare اور میرے لئے ایک سرپرائزنگ بھی تھا لیکن ان کا فیصلہ بھی تھا اور پھر ساری فیملی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تو آئے کیم ہیئر اور آئے دن میں انٹرمیڈیر فرام ڈی جی کالیج کراچی تو یہ ضرور ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اس ایج میں آپ کو ایک موٹرپولٹن سٹی کا بے گراؤنڈ ملے آپ all the way from dadu to kراچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ جو دو سال میں نے ڈی جی کالیج میں گزارے اور اسے ساتھ ساتھ میں ہاستل میں رہا کر یہاں ڈی جی کالیج کی ہاستل میں رہا تو یہ جو ایکسپیرنس ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنلٹی میں آپ کی گرومنگ میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزیں اب نیچرل میں میں میرے والد تھے سب کے والد یہ تو کوئی بات نہیں ہے جس کو جسٹیفائی کیا جائل but I think amongst my siblings I was the luckiest person of them کہ انہوں نے مجھے میرے اوپر فوکس کیا میری رہنمائی کی اور آخر تک ایک بڑی دلچسپ لائٹر سائیڈ پہ بات بتاؤں میں آپ کو کہ جب میں مہران یونیورسٹی آپ انجنگ ٹیکنالوجی میں وہاں سے لانگ رکھتا ہوں تو وہاں جب میں ایسوشیئٹ پروفیسر بنا نیا نیا تو مجھے فرس جو ایڈمیسٹیٹو پوزیشن ملی تھی وہ ملی تھی اس ڈائریکٹر کنٹیننگ ایڈوکیشن تو پہلا پہلا ہم نے جب وہ شارٹ کورس کیا وہاں تو وہ میرے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے جام شوروں میں تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں مسلسلہ ایک ہفتے سے اس کی آرگنائزیشن میں بڑا ایکٹر تھا تو میری انہوں نے مجھے تو نہیں کہا اور میری بیگم صاحبہ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن مجھے وائس چانسر بن جائے گا سو ہی سیڈ دیکھ انہوں نے یہ ٹو تھاؤزن تو ٹو تھاؤزن فورٹین ہی بھی کہیں بھائس چانسر سہی آسر آپ ایک طویل عرصے سے تعلیم کی شعبے سے وابستہ کی ہم نے بتایا بھی ابھی تو ملکی سطح پر اس وقت یونیورسٹیز میں جو بھی نظام رائج ہے تعلیمی نظام اس کے میار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تعلیمی نظام ٹھیک ہے تعلیمی نظام سے کوئی آف کورس یونیورسٹیز کی بات کر لیں پورے ہم ملک کی اگر ایڈوکیشن کی بات کریں گے جس میں ہماری پرائمری ایڈوکیشن بھی آتی ہے سیکنڈری آئے ایڈوکیشن بھی آتی ہے ہائر سیکنڈری این یونیورسٹیز تو ایک تو جنرلی تعلیم سے یعنی کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اگر ہم پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک جب آتے ہیں تو اس میں مختلف سسٹمز ہمارے ہاں چل رہے ہیں لینگویجز کا ہے مختلف سسٹمز ہیں ان کا اپنا اپنا ایک ایفیکٹ ہے وہ موجودہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ کوشش کرتی رہی ہیں ان کو مختلف کوشش ہوتی رہی ہیں مگر اگر ہم یونیورسٹیز پر فوکس کرتے ہیں تو یونیورسٹیز پر میں سمجھتا ہوں سٹم it is the implementation جو اور اس کی funding یہ دو چیزیں جو ہیں implementation of the system and the funding of the universities وہ بڑا ایک جو ہے بڑا decisive role ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ improvement کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم آج کے دن میں پاکستان میں دیکھتے ہیں throughout the country میں کہوں گا اور خاص طور پر سندھ کا مجھے زیادہ تجربہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعنی آج کی بات نہیں ہے اگر آپ بیس سال پہلے بھی چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز اپنا ایک پھر بھی بڑا افیکٹیو رول پلے کر رہی ہیں کوئی بھی یونیورسٹی ہو اور پرٹیکلرلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ بڑے ایک تھوڑی سی لمحہ فکر بھی ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے کہ انفیکٹ ابھی تک جو بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہم لیتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں آ کر ان کی گرومنگ شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ لیں کہ بھئی ایک کامن بات کی جاتی ہے کہ بھئی جو بچے گورنمنٹ سکول سے آتے ہیں یا گورنمنٹ کالیجز سے آتے ہیں تو وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ کالیجز سے آتے ہیں تو وہ کافی گرومڈ اور یا کافی ریفارمڈ ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہے ان کی اپنے مسائل ہیں جو ہمارے پبلک سیکٹر انسٹیٹوٹ سے ہیں ان کی اپنے مسائل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے مسائل ہیں اور آل انفورچونٹلی میں جب سے یونیورسٹیز میں نے جوائن کی اور میں نے دیکھا ہے یعنی میں نے میں نے جوائنڈ دی یونیورسٹی لائک ان نائنٹین ایٹی ایٹ تو تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بچے آ رہے ہیں سٹوڈنٹس وہ ابھی تک جس لیویلز پہ آنے چاہیے جہاں سے ان کو شروع کرنا چاہیے جہاں سے یونیورسٹی کی ایڈیوکیشن شروع ہونی چاہیے وہ وہاں تک ان کی لیویل نہیں ہے اور پھر جہاں سے یونیورسٹیز کو شروع کرنا چاہیے وہاں ان کی بھی لیویل نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ فنڈنگ اور یہ تو ہم لکی ہیں ان فیکٹ کہ یہ 2012 سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بنی ہے اور اس کے بعد کافی ریفارمز آئے تو ای ٹھنک ایڈیوکیشن کے اوورال یونیورسٹیز آر پلینگ دیر ایفیکٹیو رول یہاں پر جو بھی ہمارے سسٹمز ہیں جو ہمارے مختلف فورمز ہماری اکیڈیمی کاؤنسلز ہیں ہمارے بورڈ آف ایڈوانس اسٹیڈیز ہیں پھر ہماری گورننگ باڈیز ہیں جیسے آپ کہہ لیں سینڈیکیٹ اور سینیٹ ہے تو اگر ہم ان سب کو افیکٹیبلی یوز کریں ان کے اس پر فنکشنز یوز کریں ان کے اس پر رسپانسبلٹیز یوز کریں تو آئی بلیو کہ زیادہ بہتری آ سکتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ایٹیمتھ ہمینمنٹ جب سے ہم نے کی ہے تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونیورسٹیز کو کافی زیادہ فنڈنگ کے رسورسز ملنے چاہیے تھے جو انفارچنلی کم ہوئے ہیں بجائے کہ وہ بڑھتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایڈیوکیشن کی جی ڈی پی میں کیا ہے اور پھر اگر ہم پراونشل گورنمنٹ پر آتے ہیں تو ان میں بھی یعنی یونیورسٹیز کو جو کنٹیویشن ملنا چاہیے وہ جسے کیا کہتے ہیں ہم آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو اس پر جب تک آپ ایک مناسب فنڈنگ نہیں کریں گے تو یونیورسٹیز کو اس لیول پر اسیس کرنا اور ہم کہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ہم ریکنائز ہوں تو اس پر تھوڑا ہمیں فنڈنگز کے ایشو ہیں جن کو ایمپروپرمنٹ کی ضرورت ہے سہی سر یونیورسٹی لیول کی بات کر رہے ہیں تو ہم اکثر یہ کہا سنا ہے کہ کہتے ہوئے لوگوں کہ تھیوری کے ساتھ ٹریکٹیکل ورک بہت ضروری ہے عملی تربیت کا ہونا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ایک تو پریکٹیکل کے آج اہمیت ہے آپ میرا پریکٹیکل لے رہے ہیں میں یہاں کے پاس بیٹھا ہوں دیکھیں نا یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے as you are finally a student اس وقت ماشاءاللہ جس طرح آپ یہ انٹریو کندرکٹ کر رہے ہیں آپ اپنے وائس چانسل سے انٹریو کندرکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کانفیڈنس ہے اور یہ بکارز آف this all facilities which have been provided to you and this is a purely a practical جسے ہم ایکسپلیسٹ آپ کا موڈ آف سٹڈی کہہ لیں تو آئی ٹھنک یہ being a myself an engineer میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ پریکٹیکل پریکٹیکل سٹڈیز پریکٹیکل لائف اور اس میں بہت ساری چیزیں مادرن ٹائمز میں تو پریکٹیکل کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہم کنونیشنلی پہلے دیکھتے تھے even آئیم بینگ مائیسیلف میکنیکل انجنیر اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں تو کہا جاتا تھا ہتھوڑا انجنیر میکنیکل انجنیرز کو تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہمیں تو majority of the time we have to be in the workshops or we have to be in the different labs تو اب وہ جب اب اس وقت میں دیکھتا ہوں اپنے سٹوڈنس کو اتنے سافٹویرز آگئے ہیں یعنی ان کی اتنی انوارمنٹ ہوگی ہے اس اپریکٹیکل ٹول تو ایک تو وہ ہے ہماری لائپس اور وہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں particularly میں ایک بڑا مثال دیتا ہوں کہ اب تک انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری میڈیکل ایجوکیشن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پانچ سال کے بعد ان کو جو ایک ہاؤس جاب یہ بڑا ایک کلاسیکل ایجمپل ہے میں دیتا ہوں کہ اس وجہ سے ہمارے یہاں میڈیکل ایجوکیشن کی کوئی بھی لیول ہو کوئی بھی کوائلٹی ہو بٹ آفٹر ہیویں گا اس ونیئر ہاؤس جاب ڈاکٹرز ریلی بکم ڈاکٹرز تو اس طرح میں سمجھتا ہوں اب چاہے وہ ہماری بزنس اسٹڈیز بزنس اسٹڈیز ہوں چاہے ہمارے ہو انجنیرنگ ہو چاہے ہماری اوٹس میں ہو یا سوشل سائنسز میں ہو انفیکٹ سب میں جہاں جہاں پر پریکٹیکل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب مختلف موڈلز آگئے ہیں پریکٹیکل ایک تو جیسے میں نے کہا پہلے ہم لیبز اور اس چیزوں کو دیکھتے تھے اب لائک ایوین ایگری کلچر میں ہم دیکھتے ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر کا کیا رول ہے انٹرپرنیرشن سینٹر جو ہم بچوں کو ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو اون کرتے ہیں ان سے ان کی کیا گرویمگ ہوتی ہے تو I think practicals are shall be there ان practicals کو ہم جتنا انہارس کریں اور practicals کو ہم مادرن ٹائمز کے ساتھ اسیس کریں تو I think it's very important ٹھیک بالکل تھیوری کے ساتھ practical بہت ضروری ہے ناظرین یہاں وقت پہا ایک چھوٹی break break کے بعد آپ کو دوبارے جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے چھوٹی ناظرین break سے واپس آتھ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ مدل ستر اسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر موچی بدین سہرائی میمن صاحب ہم بات کر رہے تھے سب break سے پہلے theory اور practical سے related اب یونیورسٹی میں ہی بات کریں ہم final year students ہی اور اس سے آگے ہی بات کریں تو ریسرچ جو آتا ہے ریسرچ کام آتا تھیسز آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان میں اگر میں بات کروں اس وقت تو کیا میار ہے اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں ہمارے ریسرچ پر ہمارے پاس ہم یہ کہلیں quantity تو ہے لیکن quality اس کی کتنی بہتر ہے یا بہتر بنانے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے بڑا انٹریسٹنگ question ہے اور دیکھیں اگر ہم آج 21 وی صدی کی بات کرتے ہیں تو اب تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں 21 وی صدی کی کیا بلکہ ہم اگر even last century end میں جاتے ہیں 1980s and 1985 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ even دنیا میں کافی universities ہیں جن کو مقصود research university کہا جاتا ہے تو ہم تو اس کے comparison میں کہاں پر نہیں ہیں unfortunately لیکن یہ ہے کہ university کا نام ہی ہے it's the combination of your education and research جب تک اس کی combination chemistry نہیں ہے تو university نہیں ہے پھر وہ college تک رہتا ہے تو I think research کا ایک بڑا important role ہونا چاہیے ہے یہ بھی ایک بڑی important بات جو میں کہوں گا کہ in fact to me the universities as I have seen in my life in Pakistan جیسے میں نے پہلے کچھ وقت کہا کہ universities have جو ہم نے universities کو تھوڑا سا trend دیا ریشیئیٹ دی ایفرڈ آف ڈاکٹر آر 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 انہوں نے اور ان کی وی اید نے اور اس کے بات دیکھیں کہ ہماری ریسرچ کس طرح بڑی ہے چاہے وہ انٹرم آف والیٹی ہو انٹرم آف کوانٹیٹی ہو دونوں میں ہم نے کافی ایمپورومنٹ کیے کوئی میرے خیال میں آر بلیب 2016 یا 17 میں پاکستان کو ون آف دی لیڈنگ امرجن کنٹری آر 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 اس وجہ سے کہ ہم نے کافی یعنی سگنیفیقنٹ لی ہم نے اس میں ایمپورو کیا تو ریسرچ کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اور اس میں پھر ریسرچ کا ایک رول یوں رہا ہے کہ جو ریلیونٹ ان ریلیٹی انڈسٹری ہے آپ کی وہ آپ کی یومیسٹی کے ساتھ مختلف کالابریشن میں آتی ہے اور دونوں طرف سے انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ایک اپنا اس میں ایک رول پلے کرتی ہے جس تو have a ریلے تو آئی تنک کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ ایمپرویمنٹ ضرور ہوئی ہے کچھ یونیورسٹی میں ریسرچ میں ہم نے کافی نمائیہ کام بھی کیا ہے لیکن وہ ہی ہے کہ جہاں جہاں پر فنڈنگ کی سیچویشن بہتر رہی ہے جہاں جہاں گورنمنٹ نے زیادہ فوکس کیا ہے جن اداروں پر تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ریسرچ کا آؤٹ پڑ بھی ہوا ہے تو ای تنک اس میں میجارٹی آف یونیورسٹی ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے جہاں تک کوالیٹی کا تعلق ہے تو ہمارے ہم سب پر اس کی ذمہ داری ہے بورڈ بڑا ایمپارٹن رول ہے اور وہ بورڈ آف ایڈوانس سٹیڈی شل ناٹ پلی جس ٹو فارمولیز مگر ان کو ان کی بنیاد دیکھے ان کو ٹرو مینز میں جو ہے ان کی قوالیٹی کو چیک کرے اور اس وقت پاکستان میں کیونکہ اب ہم نے میں سمجھتا ہوں قوالیٹی وائز کافی ہم آگے چلے گئے ہیں مگر قوالیٹی وائز اس وقت ہمیں زیادہ فکر کی ضرورت ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھ رہا تھا کہ آپ لائٹر سائیڈ پہ اور یہ ریسرچ کا کرچر ڈیولپ ہوگا اور اس میں فیکلٹی دی ایڈمیسٹریشن آف دی یونیورسٹی اور گورنمنٹ سہیڈ سر ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنی اپنی یونیورسٹی بات کریں تو ریسرچ کے حوالے سے کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں ای ہمیں اس میں زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے 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 پروگرام چل رہے ہیں ان دس پروگرام میں ہم اس وقت تقریبا کوئی سکس پروگرام میں ماسٹر پی ایش دی دے رہے ہیں اور چار پروگرام میں ہمیں پی ایش دی کو اور ای ٹھنک ان میں کچھ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ ای نو سی کے پروسز میں ہیں ہمارے ہاں جو ملیر کیمپس کیونکہ ہمارے سپیس کا بھی ایک پرابلم ہے اس وقت لیبز کے لیے آپ سپیس بھی چاہیے تو جو ہمارے پاس اس وقت ریسورس ہیں اس کو اچھی طرح مینٹین کر رہے ہیں اور بھئٹ ایسی میں کافی اپنے کو ضرورت ہے اور کیونکہ آپ تو بی آنیس میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم دو ہی ہر 136 years old but as a university we are just 8 years old تو ہمیں research میں ہم نے کافی اپنے آپ کو strengthen کر لیا ہے جو ہماری sort of conventional education میں مگر university ہوں گا کہ ہمارا weak area جس کو ہمیں improve کرنے کی ضرورت ہے سہی سر covid 19 ہم سب کو بتائے کہ اس وقت جتنی بھی تعلیمی سرگرمی آیا اس کی بات کروں تو کافی متاثر ہوئی ہیں اس کی وجہ سے تو SMIU کی جانب سے کیا ایک دماد کیے گئے ہیں اس situation کے اچھے انزام رہے ہیں ہمارے in fact آپ دیکھیں کہ almost I just joined in August but before that even and اب اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑا کم ٹائم سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ زائع ہوا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے یا ہم جب یونیسٹیز ایڈیوکیشن اور اکیڈیمکس کا برسات جب فلڈ آتی تھی تو ایک ایک سال بھی چھے چھمینے بھی ہمارے ادارے بند رہے تو I think پوری دنیا as whole انہیں بڑے حمد سے اس وبا کا ہم نے مقابلہ کیا ہے and I think Pakistan has really shown its leading role in fact اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایڈیوکیشن میں دیکھتے اور یونیورسٹی میں دیکھتے تو I think by and large سب یونیورسٹی نے اپنا role پلے کیا اور اسی طرح ہم نے بھی آن لائن پلاس ہم نے شروع کر دیئے اور اس کے بعد exam بھی آن لائن ہوئے admissions آن لائن ہوئیں اور admission میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اینٹری ٹیسٹ کا ایک effective role ہے تو پھر ہم نے social distances کو maintain کی ہوئے سب لائبز میں انڈور ہم نے پہلے تو ہم ایک دن میں ساری ٹیسٹ ہوتی تھی جس میں تقریبا 3000 بچے یہاں پہ آتے تھے اب ہم نے مختلف لائبز میں اپنے سافٹوئر کے تر اس میں ٹیسٹ کیا اور بڑے کامیاب رہے انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کووڈ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا ہی نہیں فرانکل سکھا ہوں گا کیونکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا ہے جو ہماری فیکلٹی ہے اگن on a lighter side but it is true کہ فیکلٹی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ now i have been watched not only by within my classroom but as whole you know میرے lectures وہاں پر آپ کے ویب سائٹس پر بھی پڑے ہوئے ہیں مختلف جو ہم پیکجز use کریں وہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں اور they can be shared they can be watched ہم زیادہ alert بھی ہیں اس حوالے سے آ تو ہم اور اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آ بین پاپولیشن آف 21st سینچری ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ digitalize بھی کر دیا جو ہمارے لوگ کچھ شاہے تھے آ let me tell you before coming here when I was in تنڈو جام تو ہمارے کافی تنڈو جام is a very old university تو وہاں پر کافی ایسے پروفیسرز دیں بہت فیمس پروفیسرز بہت کمپیٹنگ کمپیٹرز کی نالیج بہت کم تھی وہ ملٹی میڈیا تک رہے تو اس کووڈ سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا ہم نے ان کو اسی طرح اسی طرح اسی ایسے میں ہم نے سٹوڈنس کو بھی ٹرین کیا ہم نے فیکلٹی کو بھی ٹرین کیا اس کے ساتھ ہم نے سٹاف کو بھی ٹرین کیا یونیورسٹیز کو خاص طور پر اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے مجھے حیرت بھی ہوتی ہے فرینکلی سپیکنگ کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو کیجی سکولز ہیں جو ہمارے پرائمری سکولز کے بچے ہیں وہ بھی آن لائن کلاس سٹین کر اور بڑی خوشی کی بات جب میں نے دیکھا کہ یہ صرف ہم بات نہیں کریں لیکن یعنی فیملی نے بھی ایڈاپٹ کیا اس کو یعنی اکیسویں صدی میں جس طرح جس طرح اس کو فیش کیا یہ بھی خوش آئند بات ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہمارا سٹاف ہماری فیکلٹی the whole population آفیس ایو is really following the ایسو پیس اور الحمدلہ ہم نے ایک ہائیبرڈ مارڈل بھی ایڈاپ کر رہے جس میں ہمارے 50% سٹوڈنٹس ہم نے پہلے شروع آئی بلیو نومبر سے انفیکٹ ہمارے ہائیبرڈ مارڈل ہوگا جس میں ہمارے 50% بچے آئی جو ہے وہ کلاسز میں ہوں گے 50% آل لائن ہوں گے پھر نیکس ویک میں وہ بچے جو آن کیمپس ہیں وہ سوائی سورسہ ہوں گے تو ای تنک اس طرح سے ہمارے وی پیرے ہمارے 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 سوائی آگے چل کر کوئی سیت بگ نہیں اور پھر جب تک ویکسین آتی ہے ہمارے اس کے ساتھ فائیٹ بھی کرنا ہے لیکن ہمارے بیعیر ہمارے ہمارے بیعیر سوائی دیوری بیعیر آئی آئی بیلکل آئی 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 اگر ہم ایڈکیشن کی بات کریں فیزیکل کلاسز جو ہوتی ہیں اس میں زیادہ انٹریکشن دیکھنے میں آیا ہے کہ تیچر سٹوڈنٹس کا زیادہ ہوتا ہے زیادہ ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں اور آن لائن میں اس طرح سے مواقع نہیں ملتے اور بھی پریشانیاں ہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے تو کیا کہیں اس میں تو ٹو بی بری آنیس لیس نو کمپریزن کسی جب مجھے موقع ملا آئی ریمیمبر ان ٹو تھاؤزن ففٹین میں کینادا جانے کا وہاں پر تو اس وقت کوویڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا لیکن دنیا بھی چینج ہو گئی ہے تو ہم جب گئے کینادا میں گیا پھر میں آسٹریلیا میں ٹو تھاؤزن ففٹین ان آنورس کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ بھئی ون وی وزیٹیڈ دی ویڈیس یونیورسٹیز اتنی بڑی یونیورسٹیز لیکن وہ خالی پڑی ہوئی تھی تو ہم نے پوچھا کہ بھئی کیوں اتنی یعنی اتنا بہترین دنیا کا اور یہ آپ کے کلاس رومز میں بھی وہ جو آپ بتا رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کی اتنی پاپولیشن ہے انڈر گریڈز پوسٹ گریڈز تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک تو موکس آگئے ہیں یہ آگئے ہیں ہم کو آپشنز مل گئے ہیں دیکھیں نہیں تو میں نے بڑا ہم کے ساتھ آرگیو کیا کہ بھئی پرٹیکولی یونیورسٹیز آپ نے بیٹھ کر یہاں سے پڑا لیے ایک اپنی یونیورسٹی ہے وہ اپنا ایک کام کرتی ہے اس طرح یہاں جو ورچول یونیورسٹیز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں وہ they are really being established because of that particular mode of the communication but having a general university or ہم having a you know proper educational institute so there is no comparison کہ آپ آن لائن اور جو ہمارے physically on campus بچے ہوتے ہیں it's a huge difference but looking into جیسے ہم نے پہلے discuss کیا کہ کووٹ کی حوالے سے then this is the best sort of option but otherwise yes میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مجھے تو honestly بڑا اس کا feeling ہے کہ ہمارے بچوں کا بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے یہ صرف آپ کی education نہیں ہے آپ کا پورا cycle ہے آپ کی آپ کی کوئی کرکولار آپ کی آپ کی سپورٹس آپ کی ڈیبیٹس یہ ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں پھر اگر ہم پوست کریجویٹ اور پی ایش ڈی کی سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں جو ریسرچ ایکٹویٹیز ہیں وہ اس 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 پر نہیں چل رہی ہیں تو ان کا تو there is no comparison مگر موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی آج ہم ڈیجیٹل موڈز میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں نقصان کم ہو رہا ہے but yes I mean there is no comparison between on campus and off campus environment صحیح سر سندھ مدرسط الاسلام ایک اُبھرتوہ تعلیمی دارہ ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے آپ کا کیا ویجن ہے again very interesting question دیکھیں سندھ مدرسط الاسلام میں جب میں آیا میں میں جوائنڈ میرا پہلا انٹریس تھا کہ کون سے پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں جسے میں نے ذکر کیا کہ ہم تقریباً دس پروگرام اس وقت آفر کر رہے ہیں اور یہ وہ دس پروگرام سہیں جو 21st سینچری کے ساتھ بڑے ان کی ریلیونس ہے and they are in a very competitive environment اور مقصود ہم بات کریں گے کراچی کی یعنی ہم بھی کراچی میں ہیں تو یہ دس پروگرام جیسے کہلیں بزنس ایڈمیسٹریشن ہے جیسے آرٹیفیشل انٹریجنس ہے جیسے سافتوار انجینیرنگ ہے ایڈوکیشن ہے تو یہ وہ پروگرام سہیں جو ہماری پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر انٹریجن انٹریجن وہ دونوں کراچی میں یہ بڑے کامن پروگرام ہیں بٹ دیار کامپیٹیٹیو اس ویل تو میں سمجھتا ہوں ایسے مایو کو اپنی کامپیٹیو سیادہ ایمپورو بزنیر ایڈمیسٹریشن کی بات کرتا ہوں اور اس میں ہمیں کجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے ایک آئی بی اے ایک فاؤنڈنگ بزنیس ایڈمیسٹریشن انٹریجن آف کنٹری ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم ایک دن میں جا کر آئی بی اے سے کامپیٹ کر سکتے مگر ہماری کوشش ہمارے ایفرٹس آئی بی اے بھی ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے آئی بی اے کراچی میں بات کر رہا ہوں بگر اس کے ساتھ اگر ہم بزنیس ایڈمیسٹریشن کو چلا رہے ہیں یہاں پر تو ہمارے بھی اپنے ٹارگیٹس ہونے چاہیے ہمیں بھی ایمپروو کرنے کی چاہیے اور اگر آپ جب میں آپ کی سٹریند ویکنیس اپرچولیٹیز ان تریٹ تو چاروں انسر ہیں اس کے ایلیمنٹ سوٹ انالائیسز کے وہ اس ادارے ہمارے سیم آئیو سے بڑے کنیکٹیڈ ہیں اور خاص طور پر میں دیکھتا ہوں یہی پروگرام بڑے اچھے پروگرام ہیں ان کی بڑی مارکٹ ڈریون پروگرام ہیں مگر اس میں جو ہمیں گریجویٹ پیدا کرنے ہیں جو ہمیں پوسٹ گریجویٹ سٹاف نکالنا ہے وہ اس طرح کا ہو کیونکہ میں سٹوڈنٹ کو فرنکل سپیکنگ وہ ایک جگہ میں نے اپنے ہمارے ہاں ہوتا ہے یورو ایشیا ریکٹر فورم جس میں مسلسل گزرشتہ چھ سال سے شرکت کر رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے ایک پیپر بھی پریزنٹ کیا اور وہاں پہ میں نے ایک مارڈل مارڈل انٹروڈیوش کیا سٹوڈنٹ کا کیونکہ میں ایسو سٹوڈنٹ ایسو تو وہاں پہ میں نے ایک لان کیا اپنے جب ایسو بھی مہران ایسو تو ہم نے ایک کنسیپ کو دیکھا کہ سٹوڈیوش تو ایٹھنگ اس میں ہمیں جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے اچھے اچھے بیکگراؤنڈ سے آ رہے ہیں ان کے ٹھیک ہیں ان کے قوالیٹی وائز تو ہمیں ہم سب پر انکلوڈنگ دی ایڈمیسٹریشن ایس ویلیس فیکلٹی ان کا ایک رول ہے کہ ہم ان کو صحیح طرح سے ایک اچھی پروڈکٹ پروڈیس کر کے ہم باہر مارکٹ میں ان کو لائے بلکل سر آخری سوال کی جانے بڑھوں گی اپنے کہ کرونا کی وجہ سے اس وقت جو بھی صورتحال ہے آپ دیکھے ہیں تعلیمی شوے کو جو بھی چیلنجز درپیش ہیں اس وقت اس وقت سٹوڈنٹس کی جو سچویویشن ہے ان کو آپ کیا جتنے بھی تعلیم ان کو کیا بیغام دینا چاہیں گے میرے خیال میں ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے پہلے ہم نے کافی اس پر کووڈ پر ہم نے ڈسکس بھی کیا جو مختلف ہم ایکشنز لے رہے ہیں in order to maintain our educational flow and جو بھی ہمیں education کے حوالے سے تو تو اور سٹوڈنٹس کے یہ ہے کہ بھئی ہمیں ویسے بھی ایک responsible citizen تو رہنا ہی رہنا ہے یہ ایک زیادہ ایک element ہم اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فرق نہیں ہو کرنا چاہیے کہ جیسے میں کووڈ کو کہتا ہوں کہ اس نے کافی چیزیں وہ بھی لائیں دیکھیں اس وقت نوجوان کسی developed world کا ہو یا نوجوان کسی developing world کا ہو وہ دونوں اس وبا کے طرح سیم مقابلہ کر رہے ہیں تو میں کہہ ہم سب کو دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے خطے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے شہر کو دیکھنا چاہیے جیسے کہ کراچی میں ایک heavy populated town ہے city ہے تو وہاں پر ہمیں اور زیادہ careful رہنا ہے but i will say کہ جو بھی آپ کی universities ہیں اور خاص طور پر جیسے ہماری SMIU ہے تو جو بھی ہماری academic decisions ہیں ان کو ہمیں positively لینا چاہیے and i think ہم سب کی ایک کوشش ہوگی کہ ہماری جو quality of education وہ زیادہ سے کم سے کم compromise ہو اس حوالے سے and we shall try based کہ ہم اپنے جو بھی effective parameters ہیں بول لیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو اس حوالے سے students کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ جو بھی ہمارے precautionary steps ہیں ان کو ہم adopt کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس time سے اپنے requirements of the جو ہماری time کی ہیں ان کو بھی ہم meet ضرور کریں بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے وقت میں کالا جی ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ program کا فقہ ختم ہوتا ہے اپنی host عیبہ خان کو SMIU سٹوڈیو سے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی